نمسکار پردام آج بڑی دکھ کے ساتھ ہے ویڈیو بنا رہا ہوں میں کہ دو دن میں ہم لوگوں نے دو اتحاس کے پڑھنے کو کھوڑ لیا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری دکھ ہماری خلیب انڈشتی پہ ہی پڑھ دے گی وہ اتحاس ہے اتحاس تھے اور اتحاس سائد رہیں گے ایفان خانجی جن کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا تھا کہ ایکٹنگ ہوتا ہے کیا کیونکہ وہ کبھی ایکٹنگ کیے ہی نہیں لگتا تھا کہ نیچورل کچھ ہو رہا ہے اور انہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ کروڑوں لوگ انہیں دیکھ کر ایکٹنگ کیے اور ایکٹنگ سیکھے اور اپنا گھر پریبار سلا رہے ہیں آج مجھے لگتا ہے کہ پوری ہندوستان ہی نہیں پوری ورلڈ کو سنا کر کے ایفان خانجی چلے گے اور یہ اتحاس کا پڑھنا اور ماننی ہے ہمارے پیتہ تو لگے جن کو دیکھ کر سائد ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اُس سمیہ سے وہ ہمارے انڈیشٹی کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور انڈیشٹی کے لوگ نہیں پوری ہندوستان ان کو گود میں کھیلایا ماننی ہے ریشی کپور جی ریشی کپور صاحب آج ہمارے بیچ نہیں رہے تو دو دن میں ہم لوگوں نے دو اتحاس کے پندی کو کھو دیا بات ان کا کیا ہوا مجھے لگتا ہے کہ جب تک دھرتی رہے گی جب تک آسمان رہے گا تب تک ان کا کیا ہوا چیز ہم لوگ کے بیچ میں رہے گی بس ایک بات کی تکلیف ہے کہ ساید وہ رہتے دونوں تو ہمارے آنے والے پیڑھی اور کچھ سکھ سکتی تھے ان سے یا ان کو دیکھ کر اور کچھ پریڑنا لے سکتی تھے ان سے اس بات کا دوکھ ہے کہ آنے والے پیڑھی کو اب کچھ ان کے طرف سے دیکھنے کو نہیں ملے گا اس بات کی تکلیف ہے بٹ میں عشور سے ہی پراتنا کروں گا اللہ سے یہی پراتنا کروں گا کہ اللہ ان کو زندہ دے اور عشور ان کو سورگ میں زگا دیں جو کہ ان کی کیے ہوئی چیز آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہم سنتے ہیں آج بھی کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم لوگوں نے کچھ کرنے کا ایک جنون فیدہ ہوا اور آج ہمارے بیچوں نہیں رہے بس عشور سے ہی پراتنا کرتا ہوں کہ ان کے آتما کو سانتی دیں اور ان کو جنت نصیب کریں ان کو سورگ دیں پڑھیں